السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اہم ریاض عوان 786 اس چینل پر گائے بگائے آپ کے ساتھ معاشرتی مسائل لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں کوشش ہوتی ہے کہ جو بات چلتے پھرتے کام کاج کے دوران سوتے جاگتے کہیں بھی کوئی اچھی چیز یا اچھی بات سامنے آئے وہ آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو آج ایک کہانی جس میں کے ایک سبق چھپا ہوا ہے امید ہے سن کر آپ کو پسند آئے گی وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی میں پاس گیا وہ میرے قریبوں پر بولی چلو گے صاحب میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی کہنے لگی آپ کتنے دیں گے میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا وہ بے بس ہی تھی میں نے بولا آؤ وہ ڈر رہی تھی کہنے لگے کتنے آدمی ہو میں نے کہا ڈرو نہیں میں اکیلہ ہی ہوں وہ خاموش بیٹھی رہی پھر کہنے لگی آپ مجھے سگرٹ سے عذیت تو نہیں دو گے نا میں مسکر آیا بلکل بھی نہیں پھر اس نے ایک لمبی سانس پھری آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے نا آپ چاہے مجھے پانچ سو کم دے دینا لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز وہ بہت خوبصورت تھی معصومیت اس کی باتوں سے تپک رہی تھی پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے بے مجبور تھی وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں میں نے پوچھا کھانا کھایا ہے کہنے لگی نہیں میں ہوتل کے سامنے رکا ہوتل والا مجھے جانتا تھا اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا مجھے دیا میں آفیس کی طرف چل دیا چوکی دار نے دروازہ کھولا رات کے تقریباً گیارہ باج رہے تھے سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے اور وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا اسے کہا ہاتھ دولو تو کہنے لگی میں نے نہیں کھانا میں نے پیار سے کہا درو نہیں کچھ نہیں ہوگا وہ ہاتھ دو کر آئی میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا کہنے لگی یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں میں مسکر آیا بالکل بھی نہیں اور یہ سن کر وہ چک ہو گئی اور گھرکہ اتارنے لگی میں نے کہا رک جائیں یہ کیا کر رہی ہے آپ میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں وہ حیران تھی میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی جلدی سے اپنا کام کریں اور مجھے واپس چھوڑ کر آئیں میں نے کہا یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم یہ کام کیوں کرتی ہو اپنا جسم کیوں بیچتی ہو بس اتنا کہوں گا کہ کیا تم یہ سب چھوڑ سکتی ہو وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہاں پاگل ہوں میں سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے وہ کہنے لگی اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا پھر پرس سے دس ہزار نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھے وہ حیران تھی کہنے لگی ایک تھکن سی محسوس کی تھی اور وہ اپنے آنسو رو کے بیٹھی تھی بار بار کہہ رہی تھی مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے اسے یقین دلایا ڈرنی کی کوئی بات نہیں ہے اچھا بتاؤنا بہت درد دیا ہے نا زینگی نے یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پر میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت بڑا درد لے کر یہ گھوم رہی ہے دروازہ کھولا اور قامتی آواز میں بولی مجھے چھوڑ کر آؤ واپس میں نے اسے بیٹھنے کا کہا بتایا کہ میرا نام یہ ہے اور تم مجھ سے ڈروں نہیں بلکہ خود کو محفوظ سمجھو اور اسے جب یقین ہو گیا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی شور مر گیا تین ویٹیاں ہیں سسرال والوں نے نکال دیا ہے ماں با فوت ہو چکے ہیں بھائی کوئی ہے نہیں مامو کے گھر آئی مامو کے بیٹے نے میری ساتھ زیادتی کی میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا مجھے دکے دے کر گھر سے نکال دیا دور کے رشتدار نے ایک بڑے سے میری شادی کروائی اس کی بھی بچے تھے اس کے بچوں نے مجھے بہت زلیل کیا پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا بیٹیوں کو لیے در بدر بھٹکنے لگی نہ چھت تھی نہ روٹی تھی بھوک افلاس تھی ایک دن سڑک پر کھڑی تھی ایک صاحب آئے کہنے لگے ایک گھنٹے کے پانچ ہزار دوں گا نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتہ حالات کی ستائی ہوئی کیا کرتی آخر چل دی اب ہر رو جسم بیشتی ہوں قرائے کا گھر لیا ہے بیٹیوں کو اکیلہ چھوڑ کر آتی ہوں کیا کروں بہت بار سوچا ہے خود پوشی کرنوں لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر حمد نہیں ہوتی وہ رو رہی تھی اور میں زمانے کی بے حصی کو محسوس کر رہا تھا اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ تمہارا بھائی ہے آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لو اور آپ اس کے اوپر والے ایک روم میں رہو وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی اس کے گھر پہنچا بیٹیاں سوئی ہوئی تھی بہت پیاری تھی گود میں اٹھایا دل کو سکون ملا وہ مسلسل روئے جا رہی تھی مجھے کہنے لگی آپ فرشتے ہیں آپ کون ہیں میں اسے اپنے آفس لے آیا وہ دعائیں دینے لگی جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی میں نے اسے کہا جا کر سو جائیں اپنے آفس روم میں گیا میرے سامنے سے اچانک سے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شور سے جھگڑا کر رہی تھی اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو تم کو میری قدر ہی نہیں ہے وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بے وکوفی کی وجہ سے وہ بیچاری کیا جانتی تھی کہ زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوجھ کر اجارنے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا بہت آسان ہے اس کے بعد جو زندگی ہے وہ جینا موت ہے کبھی ساس کرونا کبھی نند کا سیاپا کبھی جھٹانی سے لڑائی یہ ہر گھر کی باتیں ہیں ہر گھر میں چلتا رہتا ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ طلاق لے لو یا گھر اجار دو کم عمری میں میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر خدارہ اپنے گھروں کو عباد رکھو خدا کی قسم ایک وقت آتا ہے نا کہ بھائی حال پوچھتے ہیں نا سگی بہنیں سب وقت کے ساتھ چیرے کے نقاب بدل لیتے ہیں ہر جگہ ہر کسی کو تھامنے کے لیے کھڑا نہیں ملے گا ہاں میرا میری آواز جو ہے شاید کسی کو بربادی سے اور تباہ ہونے سے بچا لے ہم سفر کیسا بھی ہو وہ تمہاری ڈھال ہوتا ہے شادی کے بعد جو سگے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے میری باتیں وہ عورت سمجھ سکتی ہے جس کے ایسا کچھ گزرا ہے ہم سفر جیسا بھی ہے یہ تمہارا لباس ہے یاد رکھنا زمانے کے لیے تم شرک گوشت کا ایک پکڑا ہو وہ زمانے گزرے مدت ہوئی جب رشتوں کا پاس رکھا جاتا تھا اب رشتوں سے کھیلا جا سکتا ہے حوص پوری کی جا سکتی ہے اور پھر پھینک دیا جاتا ہے ہاں قسمت میں لکھاں بدل نہیں سکتے لیکن قسمت خود لکھ بھی سکتے ہیں سبر برداشت اور جھکر نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر اجار لیتی ہیں کہ اس کا شور اس کو ٹیم نہیں دیتا ہاں یہ شکوا کرنا بالکل درست ہے لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد زندگی میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہو صرف ایک زندگی ہے اس کو محبت پیار سمجھداری کے ساتھ گزار لو میں اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتا بلکہ بدبودار سماج کہتا ہوں یہاں جگہ جگہ پہ لوٹیرے کھڑے ہیں عزتوں کے خیشوں کے بھرم کے بھروسے کے اعتبار کے بس آخر میں ایک بات کہوں گا اگر تم کو پیٹ بھرنے کے لیے چار دواری سے بار نہیں جانا پڑ رہا اگر تم کو جسم نہیں بیچنا پڑ رہا اگر تمہارے سر پہ چادر ہے اگر لوگ تمہارا سودا نہیں کرتے اگر لوگ تم کو طویف نہیں کہتے اگر تمہارا دامن پاکیزہ ہے اگر تم رات کو محفوظ پناگاہ میں سوتی ہو تو کبھی بھی خدا کے لیے خدا کے لیے اپنا اشیانہ اپنا گھرانہ بلکل ہی برباد نہ کرنا ورنہ لوگ آپ کو روند کر چلے جائیں گے آپ کو نوچ کر چلے جائیں گے جو طلاق لے کر بیٹھی ہیں پوچھو ان سے وہ سوچ رہی ہوتی ہیں نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کی ہمسفر بنوں گی نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا اور پھر ساری زندگی یہ تانہ سنتے گزر جاتی ہے اتنی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی خیر وہ لڑکی الحمدللہ محفوظ ہے لیکن وہ روتی ہے زمانے کی بے حصیتیں اور جانتے ہو کسی عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد ہوتا ہے محبت کر کے چھوڑنے والا دعوے دار ہو یا نکاح کر کے طلاق دینے والا بدبخت عورت خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جگڑی ہوئی ایک قیدی ہے کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی کبھی باپ کی عزت کے لیے قربان ہو گئی تو کبھی ساس کے زہر علود لہجے پہ کبھی شور ہوتی انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے سولی پر چڑ گئی مرد اگر سمجھ جائیں تو پھر میری آواز اور میری یہ پکار اس سے شاید معاشرے میں کچھ تبدیلی آ جائے ہاں کچھ عورتیں ہوتی ہیں بازار جن کو اچھے لگتے ہیں اور جن کو جتنی بھی عزت دے دو وہ عزت کی چادر سے زیادہ بازار کی رونک بننا پسند کرتی ہیں پھر ایسی بدبخت عورتیں ایک بدبودار معاشرے کو جنم دیتی ہیں تو دوستو یہ چند گزارشات کی امید ہے آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں ہوں گی اور اگر یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تک تک اللہ حافظ